السلام علیکم جناب and welcome back to my youtube channel امید کر تو سب لکھ ٹھیک ہوں گے جہاں ہوں گے خیریت ہوں گے اپنے پیاروں کے ساتھ خوش ہوں گے آج میں آپ کو آپ کے گھر کے کھڑکی کے شیچے ہو چاہے باتروم میرر ہو ڈریسنگ ٹیبل کا میرر ہو اس پہ بہت زیادہ نشانات لگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ یہ گندہ ہو جاتے ہیں اس کو صاف کرنے کے لیے بہت ہی زبدہ قسم کا ہوم میٹ کلینر بنانا بتاؤں گی سو لیسکر سٹارٹ دی ویڈیو چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے اوکے جناب اس کلینر کو بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گے تمام آپ کے گھر میں مجود ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک چمچ مایا یعنی سٹارچ ہمیں چاہیے ہوگا ایک بڑا چمچ اس کے علاوہ میں آدھا کپ چاہیے ہوگا سفید سرکہ جس کو وائٹ وینگر کہتے ہیں وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اگر آپ آدھا سرکے کا لے رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں ایک کپ پورا پانی کا شامل کرنا ہے یہ ریشو اگر آپ اگزیکٹ رکھو گے تو بہت اچھا کلینر بنے گا ایک چمچ آپ نے لے لینا ہے مایا کا اور اس میں آدھا آپ نے کپٹ شامل کر دینا ہے سفید سر کا جس کو وائٹ وینگر کہتے ہیں اور ایک کپ پانی کا شامل کر کے آپ نے بہت پاہفل قسم کا کلینر بنا لینا ہے جو کہ آپ کے گھر کے جتنے بھی شیشے ہیں چاہے ڈریسنگ ٹیبل کے ہوں باتروم میرر ہوں جو ہمارے کھر میں کھڑکیاں لگی ہوتی ہیں شیشے کی اس کو صاف کرنے کے لیے انف ہے بہت سابدہ سی ریزلٹ دے گا اکثر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو صاف کرنے کے لیے اکھبار کپڑا روئی بہت دھیر ساری چیزیں یوز کرتے ہیں بزار سے کلینر وغیرہ لے کے آتے ہیں پھر بھی جو شیشے ہوتے ہیں وہ چمکتے ہی نہیں ہیں اچھی طرح اس پر سے سٹین داگ دبے نہیں اترتے ہیں تو باس ہی آپ نے یہ والا کلینر بنا لینا اب اس میں میں نے ایک کپ بڑا پانی کا شامل کر دی کلینر بن کر ریڈی ہو گیا اب مجھے گھر میں ایکسٹرا بوٹل پڑی ہوتی ہے کوئی بھی آپ ایکسٹرا بوٹل لے سکتے ہیں اس کو آپ نے اس طرح فل کر لینا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اگر ابھی تک چینل کو لائک نہیں کیا تو لائک بھی کر جی سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائیں انسٹراغرام پر فالو نہیں کیا تو وہاں جا کر بھی فالو کر سکتے ہیں اس طرح دیلی ویڈیو ہوتی شاندار قسم کی ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آپ کا ایک رپیا بھی خرچ نہیں ہوگا اور آپ کا پورا گھر چمک جائے گا اوکی جی اب تو میں نے اس کو بنا لیا جو سپری والی کیپ ہوتی ہے وہ آسانی سے بزار سے بھی مل جاتی ہے گھر میں بھی پڑی ہوتی ہے آپ نے بس سپری والی جو کیپ ہوتی ہے وہ لگا کے بوٹل کو آپ نے ٹائٹلی کلوز کر لینا ہے اس کے بعد آگے چل کے لائیو ریزلٹ بھی آپ کو دکھاؤں گی اور خاص طور پر وہ شیشہ جو کہ ہمارے واش روم میں یا ہمارے بیسن کے اوپر لگا ہوتا ہے وہاں پر سابون پانی کی تھی درہ چھینٹیں گرتی رہتی ہیں اور بہت پکے سٹرین لگ جاتے ہیں اوکی جی آپ دیکھ رہے پاور فول قسم کا ہمارا یہ بن کے ریڈی ہو چکا ہوا ہے سولوشن اب اس کو ہم اپلائے کرتے چلتے ہیں اوکی جناب اس طرح کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا باتروم میرر ہوتا ہے یا بیسن کے پر میں جو میرر لگایا ہو تو اس طرح کے نشانات بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں تو آپ نے کرنا کیا سب سے پہلے آپ نے تھوڑا سا ٹوٹ پیسٹ لے لینا ہے کوئی سرف کوئی ڈیٹرجنٹ کوئی لیکویڈ آپ کو کچھ نہیں چاہیے ہوگا بس آپ نے ایک مٹر کے دانے جتنا آپ نے لے لینا ہے ٹوٹ پیسٹ کوئی سابی آپ کے پاس ٹوٹ پیسٹ موجود ہو وہ لے لو اس کے بعد جو یہ برطن دونے بات سکربر ہوتا ہے اس کے ساتھ فوم لگا ہوتا ہے وہ آپ نے لے لینا ہے اور آپ نے پورے آئینے پر اسی طرح جی اس کو مل دینا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے مل کر جی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد جو ہم نے پاورفل قسم کا کلینر بنایا ہے اس کو ہم اس کے اوپر سپری کریں گے اور ساتھ ساتھ اس کے اوپر جتنے داگ دبے سٹرین لگے ہوئے ہیں وہ ایزیلی اتر جائیں گے اچھا جی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیک ویل بھی فور یوز آپ نے اس کو تھوڑا سا شیک کر لینا اس کے بعد جی آپ نے اس رانج اس کو سپری کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو ملتے جانا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں باتروم میرر کے لیے نہیں ہے آپ گھر کی جہاں بھی آپ کے میرر لگے ہوئے ہیں آپ ہر جگہ اس کو یوز کر سکتے ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی میں آپ کو لائیو ریزلٹ دکھاؤں گی جتنے مرضی آئینیں کیوں نہ ہو ساتھ سترے ہو جائیں گے مجھے بیک ٹو بیک آپ کے کمنٹس آ رہتے ہیں کہ پلیز بتا دیں گھر میں جو آئینیں شیشے میرر لگے ہوتے ہیں اس کو ساف کرنے کا کوئی آسان سا کلینر بنانا بتا دے اور ساتھ یا آپ کو تھوڑا سا ٹوٹ پیس بھی اس میں چاہیے ہوگا اس آپ نے اس کے اپلیکیشن لگا لیے نہیں ہے اچھا اس کے بعد اگر تخبار وغیرہ ہو تو وہ یوز کر سکتا اگر نہیں ہے تو ٹیشو پیپر تو ہر گھر میں یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس کو تھوڑا گیلا کرنا چاہے تو گیلا کرلے اگر نہیں کرنا تو اسی طرح ڈرائے جی آپ اس کو پر پھر کہ اس کو پر جتنا بھی ٹوٹ پیس یا آپ جو کلینر لگا پھر اس کو اتار لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے پر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو دھو لیں گے ابھی آپ آگے اس کا کمال دیکھنا کتنا زیادہ جو ہمارا آئینہ ہے وہ چمک گیا ہے اور اسی طرح جی آپ گھر کے تمام میررز شیشے وغیرہ کو آسانی سے صاف کر لیں گی ابھی میں اس کو اس طرح اتار ہی اوپر جتنا بھی ایکسز اس کے پر لگا ہوا تھا تمام ہم اس کو اتار لیں گے کناروں پہ آپ چاہیں تو برش وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں میرا اتنا زیادہ کوئی کناروں سے گندہ نہیں تھا درمیان سے ہی گندہ تھا تو میں نے وہاں پہ اس کو اچھی طرح پھیڑ لی ہے اگر کناروں پہ بہت زیادہ جی محل کچھ ایل جمع ہوئی ہے تو ایکسٹرا گھر میں تیت برش پڑا ہوتا ہے آپ وہ لے سکتے ٹھیک ہے جی تیت برش آپ نے لے لینا ہے اور کناروں سے آپ نے اس کو اس سلوشن کو لگا کر اور تھوڑا سا ٹوٹ پیس لگا اس کو آپ کناروں سے بھی اچھی طرح ساف کر لیں گے اچھا میں نے بہت ہی تھوڑا سا پانی لیا ہے اور پھر اس کو پانی کو پھر نے تھوڑا سکبر سپریڈ کر دی ہے ہاتھوں سے اس کو میں نے ساف کر لیا ہے اس کو تھوڑا خوشکونے کے لیے رکھ دیجئے اس کے بعد آپ دیکھیں گے جی آپ کے گھر کے شیشے ونڈوز کے ہوں یا پھر اس طرح کے ہوں تمام چمک جائیں گے اگر پانی کو استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں تو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ جی کوئی بھی اخبار یا چیز وغیرہ لے سکتے ہیں دیکھیں جی آئینہ بالکل چمک گیا ہے اوکے جی اور بھی آپ کو میں کلینر بنانا بتا رہی ہوں بہت زبردہ قسم کے یہ آل پرپس کلینر ہے گھر کے چولے ساف کرنے ہوں ٹائلیں ساف کرنی ہوں چاہے جی آپ کے بیسن ہوسنگ کو اس کو ساف کرنے کے لیے بہت زبردہ قسم پانچ چمچ آپ نے لے لینا ہے پانچ چمچ آپ نے لے لینا ہے میٹھا سوڈا جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے جس کو ہم جی بیکنگ سوڈا بھی کہتے ہیں چنے گلانے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ ہم اس میں پانچ چمچ لے لیں گے اس کے بعد جی آپ نے اس میں آدھی بوٹل لے لینی ہے سفید سرکا سرکا ہو میٹھا سوڈا ہو گھر میں جو بھی چیزیں آپ کی گندی ان کو آپ ساف کرنا چاہتے ہیں تو بس آپ نے اسی کلینر کو بنا کر یوز کر لینا ہے اس میں سرکا شامل کر دیں گے جیسے آپ اس میں سرکا ڈالیں گے تو آپ دیکھو گے جو سوڈا ہے وہ ایکٹیف ہو جائے کچھ اس طرح سے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہم تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے اچھے طرح مکس کرنے کے بعد دو تین چیز آپ اس میں اور شامل کرو گے جو کہیں ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کوئی بھی کلینر بنا رہے اگر اس میں آپ کالا تیل جو برتند ہونے والا کالا تیل ہوتا ہے وہ شامل کر دیں تو آپ دیکھیں یہ بہت زیادہ پاور فل ہو جائے گا آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی یہ کلینر ہی سارا کام کر دے گا اکثر ہم کیا کرتے ہیں گھر میں جہاں بھی میل کچھ اے لگی ہوتے ہیں تو ہم بزار سے کلینر لے کے آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کسلی ہو جائے تھا ایک دو دفعہ تو ہر کوئی لے آتا ہے لیکن ہر بار لانا تھوڑا مشکل ہو جائے تھا کیونکہ کچن کی گریس ٹوٹیوں کا گندہ ہو جانا سنگ کا بیسن کا ماربل کا گندہ ہو جانا یہ روزانہ کا ہی کام ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں تھوڑا سا کالا تیل شامل کر دینا ہے اگین میں اس میں سرکار ڈال لی ہوں سرکار ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ اس میں شامل کرو گے کوئی بھی ڈیٹرجنٹ پاورڈر آپ اس میں شامل کرو گے ایک ساشے جو کہ دس رپے والا ہوتا ہے آپ وہ اس میں شامل کر دیں گے پورا اس کو بھی ڈال کر آپ نے مکس کر لینا اگین میں آپ کو بتا دوں یہ بہت ہی پاورفول کلینر ہے ہر قسم کی میل کچیل کو منٹو میں صاف کر دے گا اچھا برتن جو آپ نے لینا ہے وہ ڈسکارڈٹ برتن لینا ہے ایسے برتن لینا ہے جو آپ کھانے پینے کے لئے استعمال نہ کرتے ہیں کوئی بھی فالتو گھر میں پرانے برتن پڑے ہوں جس کو آپ استعمال نہ کرتے ہیں آپ وہ لے لوگ اس کے اندر آپ نے اس کلینر کو بنانا ہے اوکے جی اب آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے اس میں گرم پانی ڈالنا ہے جتنا آپ بنا رہے ہو جی آپ نے اسی حساب سے اس میں پانی لے لینا ہے کونٹیٹی کو ڈبل کرنا چاہتر ڈبل بھی کر سکتے ہو میں نے جی اس میں تقریباً ایک بڑا ڈبا پانی کا گرم پانی کا لے لیا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے جہاں بھی داگ دبے لگے میں فرش پہ لگے ہوئے ہیں کچھن کی گریس ہے یا پھر واش روم بہت زیادہ گندہ ہوا بیسن یا سنک پہ بہت زیادہ چکنائی یا مہل لگ چکی ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے یہ والا کلینر استعمال کیجئے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کلینر کی مدد سے آپ جی پورا گھر چمکا لیں گے آئینے کو صاف کرنے کے لیے کہ الادہ کلینر میں آپ کو بنانا بتایا ہے گھر کو صاف کرنے کے لیے آپ اسے ہاں کے کلینر بنا کر جی رکھ سکتے ہیں اوکے جی اب میں نے ایک بوٹل لے لی ایکسٹرا میں کیا کرتی ہوں کہ اس ہاں کے بوٹل فیل کر کے رکھ لیتے ہیں جب بھی گھر میں پورے گھر کی مین صفائی کرنی ہوتی ہے پورے گھر کے فورش وغیرہ صاف کرنے ہوں تو اسی طرح آپ یہ کلینر بنا لیں ایک دفعی اور پورا گھر آپ کا چمک جائے گا صرف یہ ایک معمولی سے سٹیپ کر کے آپ بزار کے مہنگ کلینر کو بھول جائیں کہ اپنے ہزاروں روپے کی بچت کر سکتے ہیں اوکے جناب اب ہم اس بوٹل کو فیل کر لیں گے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دیکھیں اس کے اندر جھاگ فوم کتنی زیادہ بن چکی ہے اور تمام جو چیزیں میں نے اس میں یوز کی ہیں نا یہ اتنی زیادہ پاور فول ہیں آپ کی جتنی بھی گھر کی میل کچیل اس کو منٹوں میں صاف کر دیں گی اسی طرح میں بھر کے آپ کو یہ پوری بوٹل دکھا دوں گی اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ مکلی کلینر بنانا بتائیں لیمن کی چھلکے کے ساتھ ہوم میٹ جی میں نے آپ کو برطند ہونے والا سابون تک بنانا بتایا ہوا ہے بہت دھیر ساری ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ایسی شیئر کرتے ہوں جو آپ کے گھر کے کام کو بہت آسان کر دیں انہی میں سے ایک ویڈیو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو کہ بہت ہی امیزنگ ویڈیو ہے گھر کو صاف سترا کرنے کی تو امید کرتی ہوں جی میری آج کی ویڈیو آج کی ٹپس آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی یہ دیکھیں جی ہمارے بہت کم پیسوں میں دھیر ساری کلینر بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور اس کا بہت ہی امیزنگ آپ کو ریزلٹ ملے گا اس کو آپ یوز کیجئے گا اگین وہی سپری والی بوٹل کا جو میں نے ڈھکانا ہے اس کے اوپر اسے تنا لگا دی ہے آپ اس کو اوپر سے ٹائٹلی کلوز کر لیجئے اس کے بعد جب کو گھر کو صاف کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ شیک ویل بیفور یوز آپ کو میں جھاگ دکھا دیتے ہیں اس میں فوم جھاگ کتنی زیادہ بنی ہوئی ہے تو جی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی پسند ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیر